سکار نے مال باگ بیمان کو چھوڑ کر سبھی گھریلو بیمانوں پر لگایا پرتبند شاہین باگ میں دھرنا اسطل کو کرایا گیا کھالی پردیش میں کورونا معاملے کی مکمنتری سویم کر رہے ہیں سمیشہ لاکڈاؤن کا کٹورتہ سے کرایا جائے گا پالن سینٹائزر کے لیے چینی میلو کو دیا گیا لائسنس اور نئے جلو میں سنکرمیت وریجوں کے بعد ان جلو کو بھی کیا گیا لائکڈاؤن دھرم گروہوں نے بھی لوگوں سے دھروں میں ہی پوچھا اور پراتھنا کرنے کا کیا جوڑ نمسکار میں ہوں پرانہ وگنو تری سماچارہ وستار سے کورونا وائرس کے سنکرمیت کو روکنے کے لیے دیش بیاپی ابھیان جاری ہے تیس راجیوں اور کندر شاہست پردیش کے پانس وڑتالیس زلوں میں پوری طریقے سے لوگ ڈاؤن کی خوشنا کی گئی ہے مہراشتر پنجاب میں کرفی علاقو ہے آج مد رات سے 31 مارس تک سبھی گھریلو یاتری اوڈان سیواؤں کو بند کر دیا جائے گا کوویڈ نائنٹین سے لڑنے کے لیے دیش بھر میں پرکشن کے پریادت پریوک شالائے تیار کی گئی ہیں دیش بھر میں کوویڈ نائنٹین کے اب تک چار سو چوبیس معاملے سامنے آئے ہیں چونتیس لوگ علاج کے بعد ٹھیک ہوئے ہیں کرونا وائرس سے دیش بھر میں اب تک نو لوگوں کی موت ہوئی ہے کرونا وائرس کی جانچ کے لیے کٹ بنائے جانے کا کام تیز ہو گیا ہے آئی سی ایم آر این آئی وی کی انوودی ٹیسٹ کٹ سے فاسٹ ٹریک طریقے سے جانچ ہو سکیں گی جو مانیہ ہوں گی آئی سی ایم آر کے مہرنے دشک بلرام بھارگب نے کہا کہ دیش میں پریادت پریوک شالائیں ہیں جنہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے کٹ مینیفیکچرز کی ٹیسٹنگ کے لیے فاسٹ ٹریک کر دیا گیا ہے آئی سی ایم آر این آئی وی پونے میں اور دو کٹ مینیفیکچرر آلریڈی اپروو ہو چکے ہیں اور یہ بھی سپشٹ کیا جانا چاہتے ہیں اس سمیں کہ یہ ایف ڈی اے سی اپرووال مینڈیٹری نہیں ہے آئی سی ایم آر این آئی وی پرمانت بھی جو ٹیسٹ کیے جائیں گے وہاں پہ فاسٹ ٹریک بیسس پہ وہ بھی سویکرت ہیں اور ان کا پریوگ کیا جا سکتا ہے کوویڈ ٹیسٹنگ کے لیے بھارتی چکتسہ نسندھان پرشد نے کورونا سنکرمن ماملوں کے سندکت یا پوشٹ روگیوں کا علاج کر رہے چکتسہ کرمیوں کے لیے اور سنکرمن کی پوشٹی والے مریضوں کے سمپرک میں آنے والوں میں ایسے لکشن پائے جانے پر ہیڈروکسی کلوریکوین کے استعمال کا سوچھاپ دیا ہے راشتریہ کاریدال دوارہ سوچھائے گئے اس علاج کو آپات ستھتے میں اس کے سیمت استعمال کے لیے بھارت کے آوشت مہانی انترک نے پوشٹی کی ہے یہاں انترک میرے توشتر ہے ذات پر کوشٹی کی ہے ن acaba کہ وجہ چیزی کی ہے تو معای اصفpected پوشٹی کی ہے تو کے جام پ tileب religsim پیٹین جی نسی Beeی اعيłem آپ کر表 نی asc Unterمید پیٹین اور که ل appelle گزی Nکر وقت لیجورilee اور دیشی تيے دیشی کی ہے تو موکش written مہاماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سختی سے عمل کرنے کا عدیش دیا گیا ہے سرکار نے کہا ہے کہ نیموں کا پالن نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کا روائی کی جائے گی اور کوئی بھی اگر یہ ریسٹرکشنز وائلیٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لینا ہے کیونکہ یہ ایک بہت ضروری قدم ہے جس سے ہم کوویٹ کا سپریڈ روک سکتے ہیں کورونا جیسے گھاتک سنکرامک بیماری سے نپٹنے کے لیے دیش میں یدستر پر ابھیان جاری ہے لوگوں کو گھروں میں ہی رہنے کی لگاتار صلاح دی جا رہی ہے تاکہ سنکرامن کے پھیلاو کو روکا جا سکے ڈی ڈی نیوز کورونا کا خوف پوری دوریاں میں سمایا ہوا ہے اس پرکوب سے بچنے کے لیے بھارت سرکار نے بدوار سے سبھی گھرے لو ہوای آتراؤں کو استغید کرنے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ یہ پرتبند کارگو فلائٹس پر لاکون نہیں ہوگا سرکار کے آدیش کے مطابق منگلوار آدیراز سے سبھی گھرے لوڑانے بند کر دی جائیں گی ہم نے نرنے لے لیا ہے اور اس کی سوچنا بھی دی گئی ہے کہ کل چوبیس طریقہ رات کو 11.59 تک ایک ٹوٹل ڈمیسٹک ٹریول پہ رکاوٹ ہوگی یہ کب تک کے لیے ہوگا سر یہ ہے یہ ہم مانیٹر کریں گے سیچویشن کو اور جیسے سیچویشن ایوالف کرے گی ہم بیسے نرنے لیں گے دلی کے شاہین باغ میں نارگتہ سنشوتن قانون کے ورود بچہ لائے دھرنا پرداشن کو پولیس نے کھالی کلا دیا ہے منگلوار کو شاہین باغ میں پنڈال کھالی ملے اور یہاں اکادکہ لوگ کی نظر آئے قریب ڈیڑھ مہنے کا سمیں بھی چکا ہے جب شاہین باغ پر لوگ آنشتی تعلین کے لیے دھرنے پر بیٹھ ہوئے تھے ہم نے ان سے چیتاونی دی ان کو اپیل کی ہے اور کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ شانتی بنی رہے اس علاقے میں اور یہ جو ماحول ہے جو کی بہت خطرناک ماحول ہے جو کرونا وائرس کا کوویڈ نائنٹین کا تو کچھ جو شرارتی تطل ہیں شروع میں انہوں نے پرابلم کرنے کی کوشش کی لیکن پھر ان کو ہم نے ڈیٹینشن میں لیا اور اس کے بعد پھر ہم نے آگے کی سائٹ کلیرنس کی کار رہی کل لکھنوں میں جنردہ اور پشاستن کے سہیوگ سے لوگ ڈاؤن سپل رہا کلاوشک سیواؤں کی سوگدہوں کو آنے جانے کی چھوٹ تھی پولیس کئی جگہ چیکنگ کر رہی تھی کہ نردھک لوگ کو باہر نہ نکلیں کہ ان سرکار نے لوگ ڈاؤن کے اولنگھن کی خبروں کو گمبیتہ سے لیا ہے سرکار نے کڑا رخ اپناتے ہوئے راج سرکاروں کو اس پشت نردیش دیئے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کے سمیں اس کا اولنگھن کرنے والوں کے خلاف کڑی کار روائی کی جائے مکہ منتریوں کے آج اتنات نے کورنٹائن میں رکھے گئے ویقتی دوارہ آسایوگ کرنے پر اس کے خلاف مقدمہ درش کرنے کے نردیش دیئے ہیں اب تک جوانپور کو ملا کر سترہ زروں کو لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے گرامیر شیطروں میں بھی کلیننگ اور سینٹائزنگ کے نردیش دیئے گئے ہیں جن شہروں میں لوگ ڈاؤن ہے وہاں منڈی پریشت پھل اور سبزیاں بیشنے والوں کو کالونیوں تک بھیجیں جس سے بھیڑ اکترت نہ ہو زیادہ دام پر بکری کرنے والوں وہ زمہ خوری کرنے والوں کی خلاف کٹھور کار روائی کے نردیش بھی دیئے گئے ہیں دودھ بجلی پانی کی سردھائیں بحال رکھی گئی ہیں پردیش میں کل کانپور پیڈی بیت جانپور گازیباد میں کرونا سے سنکرمیت مریجوں ملنے کے بعد سنکرمیت مریجوں کی سنکھا تینتیس پہنچ گئی ہے لخنوں میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کو کرونا سے سنکرمیت ہونے کی آشنکہ میں ایس جی پی جی آئی میں بھرتی کرائے گیا ہے کل لوگ ڈاؤن کے دوران موچ بستی کے لیے باہر نکلے ستاسی لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے سب سے زیادہ معاملے کشنان نگر تھانے بانتھرہ باہر سروجنی نگر میں درج کیے گئے ہیں اس دوران پیتالیس وہان سیچ کیے گئے ہیں اور ایک ہزار تین سو پیتالیس وہانوں کا چالان بھی کیا گیا ہے دیشورن میں سنیٹائزر کی کمی کو دیکھتے ہوئے پردیش رکار نے چینی ملوں کو سنیٹائزر بنانے کے لائسنس چاری کر دیا ہے بلرامپور چینی مل نے سومبار سے اس کا اتپادن بھی شروع کر دیا ہے سیتاپر کی ہر گاؤں چینی مل میں منگلوار سے اتپادن شروع ہو جائے گا ان کئی چینی ملوں وڈسٹلری نے سنیٹائزر بنانے کے لیے لائسنس کا آویدن کیا ہے پردیش کے گرنہ وکاس اور چینی دوگ نے اسے ایک اوسر کے روپ ملیا ہے اور لگ بھگ بارہ چینی مل اس پر سکراتمک روپ سے کام کرنے کے لیے آگے آئی ہیں دو چینی ملوں کے سنیٹائزر بنانے کی پرکریا کو رائے سرکار نے پورا کر کے دو دن میں لائسنس لیتیا ہے اور شیش کو بھی لائسنس آونٹی کر دی جائیں گے جسے پردیش میں سنیٹائزر کی کمی نہ ہو لوگ ڈاؤن میں لخنو کی کیا ایسی دی ہے آج ہمارے سموہ داتا وکاس سنگھ نے جائزہ لیا آئیے دیکھتے ہیں ہم ہے ہم ہے ہم ہے ہجرد گھن نے یہاں دیکھ سکتے ہیں آم تور پر یہاں اور دنوں میں بہت زیادہ بھیلگا ہوا کرتی تھی لیکن آج پوری طریقے سے لاگ ڈاؤن لگر آ رہا ہے ہمارے پیچھے ہم آپ کو دکھایا چاہیں گے ہجرد گھن چاہرہے پر چاروں طرف سے پلس نے بیری کیٹیل کر رکھی ہے یا کوئی وقتی آ رہا ہے اس کو باقاعدہ سمجھا کے وہاں سے واپس کیا جا رہا ہے ہم اپنے کیمرا پرسل سے کہیں گے کہ چاروں طرف ہجرد گھن کے جو بیری کیٹیل کی گئی ہے اس کو دکھائیں آپ کو کس طریقے سے جو پولیس آ رہی ہے جو ضرورت مند آ رہے ہیں ان سے پوچھتاچ کر کر ان کو جانے دیا جا رہا ہے ان بلیس کو جانے دیا جا رہا ہے لیکن جو گھر ضروری لوگ ہیں ان کو وہی سے واپس کر دیا جا رہا ہے لوگوں کو یہ سمجھانے کا پریاس کیا جا رہا ہے کہ بھیجے لاک ڈاؤن میں نہ نکھلے اور جلتا سے صحیح کریں یہاں پر لگاتار پولیس کے اچھے ادھکاری بھی آجنگ میں چڑھائے پر موجود ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں لکھنوں کے پولیس کمیشنر سجیت پالے جی ان سے جانے گے کہ لکھنوں میں کیا کچھ حال ہے کیا کچھ روچہ گیشتہ کی انتجاب کیے گئے یہ پکتہ انتظام ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہی ہے لیکن یہ لوگوں کو بھی سمجھنا ہوگا لکھنوں کے لوگ سمجھ بھی رہے ہیں اور ایکسپ فور دی ایسنشل سرویسز اور جن کی میڈیکل ارجنسیز ہیں ہم کسی کو اللہو بھی نہیں کر رہے ہیں اور لوگوں سے ان روض بھی کیا گیا ہے کہ وہ اگر کے اندر آب کو دکھ رہا ہوگا چاروں طرف سرناٹا ہے یہاں گھومتی نگر سب طرف جہاں میں دیکھ رہا ہوں جی پورے لکھنوں نے بیوستہ کی گئے ہیں لیکن سر آوستک سیواؤ کے لیے ہند پہ بہت ویوستہ کی گئی ہے ان کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ اول اللہو نہیں کیا جا رہا ہے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کسی پرکار کے اس میں دکت نہیں ہے اور ہوگی بھی نہیں کل آپ نے لگوں سے تیرہ سو چولان کاٹے ہیں آگے سکتی ضروری ہے لوگوں کو سمجھنا چاہیے سر اس کے لیے آپ اپیل کرنا چاہیں گے دیرمتن کے مادم سے آج جس طرح لوگ اسی طرح خواپریٹ کرتے رہے ہیں آج بہت اچھی ویوستہ دیکھ رہی ہے میں چاہوں گا اسی طرح دیکھیں تو یہ تھے لگوں کے پولیس کمیسنر جو بتا رہے تھے کہ یہاں پہ سرچہ ویوستہ کے ویاتک اندیان کیے گئے ہیں لاگ ڈاؤن کا پہلن صحیح سے کیا جائے لوگ نہ نکلیں اپنے گھر سے اور جو مہتپور سوائے ہیں ان کو سچاریو رکھنے کے لیے پولیس اپنا صحیح دے رہی ہے کسی طریقے سے اللہم نہ ہو لاگ ڈاؤن کا چونکہ لاگ ڈاؤن ہی ایک ماتر جریہ ہے کورونا وائرس سے بچنے کا اور بچانے کا ہمارے سماج میں جس طریقے سے یہ سنگرمہ فیلا سکتا ہے اس کی جو گتی ہے تی برتا ہے لوگوں کو سنگرمہ دینے کی واہ اتیادک خطرناک ہوتی ہے اور ایسے میں اگر آپ کو سوم بچنا ہے اپنوں کو بچانا ہے یا اپنے پریوار اپنے سماج کو بچانے کے لیے آپ کو لاگ ڈاؤن کا پورا پالن کرنا ہوگا اور اسی لاگ ڈاؤن کے پالن کروانے کے لیے پورا پساسن کا عملہ لگا ہوا ہے ڈاکٹر چوبیز ہنٹے محنت کر رہے ہیں بس اس میں سہیوگ ہے آپ کے ابھی آپ بھی اس میں سہیوگ کریں اور گھر سے باہر اناوستق کارلوں کے لیے نہ نکلیں بلکل اور گھر جروری ہو جتنا جروری ہو سکے آپ جو ہے کہ گھر میں رہیں کیونکہ جروری سوائے ہیں ان کا سنچالن کیا جا رہا ہے کھانے پینے کی وستوں کی سپلائی لگا تار جاری رہے اس کے لیے پساسن کے دورہ مردیس دیئے گیا ہے کہ ان کی کسی طرح کے دکت نہ ہو لیکن آپ سیف رہے اور دوسروں کو بھی سیف رکھیں اگر نہ تو راجیوں کے ساتھ وکاس سنگھ بیڈی نیوز لکھ نہ ہو کرونا وائرس کے خطرے کو دیکھتے ہوئے اتر پردیش کے سترہ زلو میں پوری طریقے سے لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے لوگ ڈاؤن کو لے کر پردیش اور خاص طور پر لکھنوں کے کیا حالات ہیں آئیے جانتے ہیں اپنے سباداتا وکاس سنگھ کے پاس آپ کو لے چلتے ہیں وکاس سنگھ اتر پردیش کے سترہ جلو میں لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے اتر پردیش کے کیا حالات ہیں خاص طور پر اگر شہر لکھنوں کی بات کی جائے تو جی پرنو بلکل سترہ جلو میں لوگ ڈاؤن کیا گیا تھا جن میں آج جاؤنپور کو سامل کیا گیا تھا جب وہاں ایک مریج پازشیو پایا گیا اس کے بعد ساملی کو بھی لاکڈاؤن کر دیا گیا ہے وہاں بھی ایک پازشیو مریج پایا گیا ہے تو کلملہ کر اب 18 جنپد ہو گئے ہیں اور رازدھانی لکھنوں میں لاکڈاؤن پوری طریقے سے اس کا پالن کرنے کے لیے پولیس نے تھوڑی سیاہ سکتی بڑھتی ہے جگہ جگہ پر بیریکیٹنگ کر دی ہے اور جو لوگ بے وجہ گھر سے نکل رہے تھے ان کو گھر واپسی کرا دی ہے ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی سمباداتہ رامیندر ہیں جو اس بارے میں تھوڑی سے ہمیں جانکاری دیں گے رامیندر کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آج تیسرا دن ہے اور ان تین دنوں میں کیا آثر آج دیکھ رہے ہیں دیکھیں بکاس کل پردان منتری نے بھی کہا تھا کہ لاکڈاؤن کے بعد بھی لوگ باہر نکل رہے ہیں مکونتی نے بھی کل یہی کہا کہ ان کے ساتھ سکتی کی جائے چونکہ یہ گمبیٹا کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کیا پرشتیتیاں ہیں اور کیسے پالن کرنا اگر لاکڈاؤن پوری طرح سپل نہیں ہوگا تو اس بیماری کو روکا نہیں جا سکتا تو دونوں لوگوں کے نردیس ہیں کل سی پی نے بھی نردیس دیا ہے کہ کسی طریقے سے لاکڈاؤن جو کیا گیا اس کو پوری طریقے پر بنا جائے تو پولیس بھی اسی طرح کام کریں کل دیکھا گیا تھا سام کو لوگ باہر نکل آئے تھے بھیڑ میں اکٹھا ہوئے تھے تو آج ابھی تک دیکھا ہے کہ لاکڈاؤن کو پوری طریقے سے بنا کی جائے تو کروڑا وائرس کے پرکوف سے نکٹنے بٹنے کے لیے کیا کچھ تیاریاں ہیں شہسن پر شہسن ایستر پر اس کی پوری تیاریاں کی گئی ہیں اور ابھی تک اتر پردیس میں دو سے تین ہزار آئیسولیشن کے بیڈ ہیں اس کے ساتھ ہی مکہ منتری نے کہا ہے اگلے تین دنوں میں ان کی سنخیہ دس ہزار کر دی جائے گی اکیہون میڈیکل کالیس تیار کیے جا رہے ہیں جن کو جہاں پر آئیسولیشن کی ویسنس بے افتا ہوگی جو صرف کروڑا کا علاج کریں گے مکہ منتری لگا ٹار اس کے لئے مانیٹرنگ کر رہے ہیں آج بھی مکہ منتری رحمہ اندر ایک میٹنگ کر رہے ہیں بڑی ویہاپاریوں سے میٹنگ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سامان کس طرقے سے موہیا کرائے جائے آج کیا کیا کچھ خاص رہے ہیں مکہ منتری جی نے کل بھی نردیش دیئے تھے اور جو آسک آسکتے والے ہیں وہاں ان کو پاس جاری کیا گیا ہے جو آپ بتا رہے ہیں جو چکرسہ بے افتا کیلئے وہ دو ہزار کی بجائے دس ہزار میں مو بورا گیارہ ہزار تک جائے گا ادیس یہ ہے کہ جتنی بھی بڑی سنکے ہم لوگ سنکمیت ہو وہ گھروں میں نہ رہے آج پردھان منتری ایک بار پھر سے راشت کو سمبودیت کریں گے آٹھ بجے رامند کن مہینوں میں خاص سمجھتے ہیں بہت مہتپورن اگر پردھان منتری راشت کو سمبودیت کریں اس کا ملوگ کرٹیکل پوزیشن اور اسے نپٹنے کی پوری تیاری کی جارہی لوگوں کو سجاؤ دیا جائیں گے کیسے اسے نپٹا جائے بگاستی آپ کا بہت بہت دہنواد یہ ساری باتیں ہم ترکوشانے کے لیے آئیے چلتے ہیں انگلی خبر کے اور جانپور میں ایک کرونا وائرس کا پوزیش مریج ملے کے بعد شہرسن کے نردیش پر زلے کو لوگڈاؤن کر دیا گیا ہے زرادکاری دینش کمار سنگھ نے بتایا ہے کہ زلے کو تدکال پروہاو سے اگری مادیش تک لوگڈاؤن پر رکھا گیا ہے پولیس ادیش شک سے اس کا پالن کرانے کو کہا گیا ہے اس توران چنپت کی سیما پر فورس کی تیناتی بھی کر دی گئی ہے نگر گتوالی شدر کے فیروسی پور محلہ نواسی یوک کی جانچ رپورٹ میں کرونا پاسٹے ملنے کے بعد زلہ پرشاستان و سواست بیوہاگ میں کھل بلی بچ گئی ہے سنبار کی دیر رات کو پریوار کے لوگوں کا نمونہ لینے کے ساتھ ہی پورے محلے کو سینٹائز کیا گیا ہے محلہ نواسی تیس ورشی یوک روج روٹی کے لیے سعودی عرب گیا تھا کرونا وائرس کا سنکمر فیلنے پر پندرہ مارچ کو بھاگ کر گھر چلا آیا یہاں سواست بیوہاگ برابر نگرانی کر رہا تھا شنوار کو کرونا کا لکھشن دیکھنے پر اسے زرہ ہسپتال میں لاکر بھرتی کیا گیا تھا چکسکو نے اس کا نمونہ لے کر اسے دن بی اچیو بھیجا تھا سنبار کی شام کو جانچ رپورٹ میں کرونا پاسٹی پایا گیا جس کے بعد جنپت میں بچاؤ کے لیے احتیاطی قدم اٹھائے گئے ہیں جو نیشنل انسٹیٹوٹ او وائرولوجی ہے ہمارا پونے میں اس میں ایک پوزیٹیو کیس ہمارے یہیں جانپور کا پرابت ہوا ہے تو اس پوزیٹیو کیس کے آنے کے بعد جو ہے ہماری سیریسنس لیویل اور پریپیرڈنس لیویل دھوڑی اور بڑھانی کے آوشکتہ ہے اس اندر میں جلادیکاری مہدے کی شاسن میں بھی بات ہوئی ہے اور شاسن سے بھی آدیش پرابت ہو گئے ہیں کہ پورے زلو کو لوگڈاون کیا جائے لوگڈاون کے تحت جتنی بھی ہماری ایسنشل سرویسز کو چھوڑ کے باقی سبھی جو سیوائیں ہیں یا جتنی بھی گیر ایسنشل سرویسز ہیں سب کو بند کیا جا رہا ہے لوگوں کو بھی یہ ہدایت دی جارہی ہے کہ وہ بے وزا جو ہے وہ روڈ پہ اور سڑک پہ نا گھومیں اس کے لیے میجیسٹریٹ اور پولیس کی ڈیوٹی بھی لگائے جارہی ہے تھانہ واد اور ہم لوگ انشور کرائیں گے کہ یہ جو کورونا وائرس کا ایک کیس آیا ہے اس کو ہم لوگ فائلنے سے روکیں اور اس کا بیسٹ طریقہ ہے آئیسولیشن جو کہ ہم لوگ لوگ لوگڈاون کے مادیم سے آئیسولیشن انشور کرائے کانپور نظر میں کورونا وائرس کا پہلا پوزیٹیف کیس سامنے آیا ہے مینواتی مارگستیت نرائی سیٹی ڈائیمنڈ اپارٹمنٹ میں یو ایسے سے آئے پیسٹ ورشی بزرگ جانچ میں کورونا وائرس کا سنکرمنٹ پایا گیا کورونا وائرس کے سنکرمنٹ ہونے کے پوشٹی کے بعد مریش کو ہیلیٹ اسپتال کے آئیسٹی میں بھرتی کرنا دیا گیا ہے وہیں نگر نگم دوارہ معاملے میں سترکتہ برتتے ہوئے پورے نرائی سیٹی کو سینٹائز کر کے پریسر کو سیل کر دیا گیا ہے زراد کاری نے بتایا ہے کہ زلے کے سیٹی کو دیکھتے ہوئے اور پوزیٹیف کیس آنے کے بعد لوگڈاون کے سمبند میں رینڈر لیا گیا ہے کہ سبھی آوشک بستووں کی دکانوں کو پراتہ چھ بجے سے لے کر گیارہ بجے تک کھول لے کا سمیں تہہ کیا گیا ہے لگیانپور خیری میں کرونا وائرس کے سنکرمت مریج ملنے کے بعد اتر پردیش میں کرونا پرباوی جنپتوں کی سوچی میں لگیانپور خیری کا بھی نام جڑ گیا ہے بارت نیپال کی انتراشتی کھولی سیما کے چلتے سنکرمت کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پردیش سرکار نے پورے جنپت کو تین دنوں کے لیے لوگڈاؤن کیا ہے جنتہ سے پرشاسن نے اگر کیا ہے کہ بہت ضروری کام ہو تبھی لوگ گھروں سے باہر دکھ لیں پرشاسن لگاتار اس تیت کو سامان بنانے کے لیے کام کر رہا ہے عوشک سیوائیں بہار رہیں اس کے لیے پوری تیاری کر لی گئی ہے سامان بنانے کے لیے پوری تیاری جہاں تک عام جنتہ سے تعلق ہے ان آوشک سیوائوں کو چھوڑ کر کے اور جب تک آپ پریہاریتا نہیں ہو سبی سے انروض ہے کہ لوگ گھروں سے نہ نکلے آن آوشک کیونکہ جو کورونا وائرس کا چکر ہے جو سایکیل ہے اس کو ہر حال میں بریک کرنا ہے اس کو ہم بریک نہیں کریں تو نشی طرپ سے آگے اساہ جیستیوں کا سامنا کرنا اور اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جو نردے سرکار دورا لیا گیا ہے یہ جنتہ کے ہیتھ ملیا گیا اور ابھی تک کہ ہم بات کریں پراتا کال سے اسمہ دیر بج رہے ہیں تو جنتہ کا کافی ساہیوگ ملا ہے کچھ جگہوں پر لوگ کو آبیر بھی کیا گیا ہے مائز سوینگ اور ہمارے پولیس اکچک مہودیا اس کے علاوہ ہمارے سبھی ایڈیسنل ایس پی ایڈی ایم سارے سی او جس ڈی ایم اور ایس ایچ او جس سبھی لوگ نیرندتر راؤن پر ہیں ہماری ڈائل ون ون ٹو کی گاڑیاں بھی بھرمڈ سیل ہیں جس کے مادہم سے ہم لوگوں کو آویر کر رہے ہیں لالت پر میں زلہ پرشاہسن کی ست ارتا کے چلتے پرشاہسن دوارہ ہوٹل مالکوں کے لئے گاڈ لائن بھی جاری کی گئی ہے موسیقی ایلائیو سے ایک سوچدہ پرابت ہوئی کہ لائن بھارس ہوتل میں تین ایرانی ناغری کھا کے ساڑے گیارب جرہ توندیس مارچ پر رکے ہوئے تھے جو کہ کس تاریخ کو یہاں سے چیک آؤٹ کر گئے اس کی سوچدہ پرابت ہونے پر ہوتل کو سیل کیا گیا ہے اس لئے سیل کیا گیا ہے کہ اگر وہ بیکتی کورائنا سے ایک ٹھیکٹیٹ رہے ہوں گے تو کسی ان بیکتی کے ادنا پروہ پڑے تتھا وہاں کے کرمچاری کو کورنٹائن کر دیا گیا ہے اور اس لئے ہوتل سیچ کیا گیا ہے کبھی کبھی جن کو سماج کنارے چھوڑ دیتا ہے وہ سماج کو بہتر کرنے کے لئے برید کرتے ہیں ہاپور جنپد میں کورونا وائرس کے سنگھمن کو دیکھتے ہوئے کنروں دوارا ایک انوکھی پہل کی گئی ہے یہاں کنروں نے تحصیل چوپلے پہنچ کر وہاں سے گزر رہے لوگوں کو ہزاروں ماسک کا وطرڑ کیا انہوں نے لوگوں سے اپیل بھی کی ہے کہ کہیں بھی ایک ساتھ ادیس سنگھا میں کترت نہ ہو ہاتھوں کو بار بار سینٹائزر یا سابون کے اپیوک سے دھوئے جس سے ہم کورونا کو ہرانے میں سفر ہو سکے ہیں ہمارے ججمان ہے یہ ٹھیک ہے تو ہم ٹھیک ہے مالی ان کو اچھا رکھے مالی ان کی طرحت رکھے ان کو خوشیاں دے تو ہم کو بھی سب بخے ہمیں بھی شبار ہے اس لئے ہم کر رہی ہیں یہ وہ ہے یہ بھی دیش سے بیماری آئی ہے ہمارے ہندوستان میں ہمارا ہندوستان نروگا تھا لیکن تیسی لوگوں نے ہمارے ہیں بیماری فیلائی ہے ہم کرونا کو بھگانے کے لئے ہمیں اس کا ماسٹ مات رہے ہیں فوتیپور میں کرونا ویرس کے سنکھمنک کے درشکت کالا وزاری وزمہ خوری لکھنے کے لیے خاصہ مگری رسوئی گیس دوہ ماسک و سینٹائزر جیسی آوشک بسیوں کی دکانوں پر لگاتار چھاپے ماری کی جاری ہے عام جن کو کسی پرکار کی آوشک سامان کو پراد کرنے میں سمسیہ نہ ہو اس کے لیے پرشاہ سن لگاتار پریاس اور کارواہی دونوں کر رہا ہے زلدکاری کے نردیش پر ہر تحصیل میں ٹیم گھٹھت کر ایس ڈی ایم شیطریہ خادردکاری پورتی نریشک دوارہ کرانا میڈکر سٹور میں سینٹائزر و ماسک پر سگھنگ چیکنگ ابھیان چلا کر ایسے بیاپاریوں کی دکانوں میں جانچ و کارواہی کی جاری ہے جو دکاندار لوگوں کو ادھگ مولے پر وسطوے بیچ رہے ہیں تحصیل اس طرح ہے ایس ڈی ایم کے نترط میں کمیٹی بنائی گئی ہے کہ اگر اس طرح کی کوہیں کوئی شکایت ہوتی ہے کہ کسی بیاپاری کے دورہ یا اس طرح کا کوئی اگر سامگری کو بلیک مارکٹنگ کی جارہی ہے تو اس پر کڑی کارواہی کی جائے گی اور لوگوں سے بھی اپیل کی گئی ہے چونکہ یہ سب سے مل جل کر اس مہاماری سے لڑنے کا سمیہ ہے اس دوران کوئی بھی ایسی کرتیم کمی نہ پیدا ہو اور لوگوں کو اسے اپیل کی جارہی ہے کہ جو ہے اس کو اپنے آوستک تنوصار کی چیزوں پر بھوک کریں ایکچولی جلہ دکاری مہودہ کی لیبل پر جو ساسن سے آدیس پرابت ہوئے تھے کہ لوگ آوستک بستووں کی جما کھوری ایم ادھک مول پر اس کا بکرے نہ کریں جس کے سممند میں چھاپے ماری کی جارہی ہے تو اسی کے درشتکت میرے دوارہ ابھی سبجی کی دکانوں ایل پی جی والوں کے یہاں کرانہ جنرل اسٹور پہ میڈیکل اسٹور پہ یہ سب چیز دیکھی جا رہی ہے تو ابھی دیکھ یوپی کے کننوز زلے میں پچھلے دو دن میں دیش ویدیش سے آئے ساسٹو پچاس سے زیادہ لوگوں کو ایک ساتھ پہنچنے سے جلہ پرشاستر میں ہرکام مجھ گیا بتایا جا رہا ہے کہ 22 مارچ کی دوپہر باندرہ سے چل کر کننوز پہنچے ایکسپریس ٹرین سے کئی آتری کننوز پہنچے وہیں کچھ یادری بیچ راستے میں چین بولنگ کر بھاگ گئے تھے گائمونوں کی سوشنا پر سکری ہوئے سواست بیبھاگ کے ادھکاریوں نے بہار سے آئے لوگوں کا سواست پر اچھن کر ان کو چودہ دن کے تک اکیلے رہنے کی سلا دی ڈیو براکیش کمان مجھ نے بتایا کہ دس لوگ ایسے چندت ہوئے ہیں جو ویدیش کی آتنا کر کرنوز پہنچے تھے ساتھ وی پرشلے دو دنوں میں ساڑھے ساتھ سو لوگ دیش کے کئی راجیوں سے آئے ہیں سٹیشن پر ان لوگوں کی تھرمج چیکنگ کی گئی تھی انہوں نے بتایا کہ کچھ یادری ٹرین سے بیچ میں ہی اتر گئے تھے ایسے لوگوں کی چندت کر ان کی جانچ کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ ویدیش سے آئے لوگوں کو سواست بیبھاگ کے نگزاری میں رکھا گیا ہے ابھی تک ایسا کوئی سامنے نہیں آیا ہے اس میں کوروڑا کے لچھڑ دیکھے گئے ہوں جو بیدیش سے لوٹے ہیں ان میں سے قریب دو لوگ ایسے ہیں جو نویڈا میں سرویس کرتے تھے اور وہ بیدیش سے وہی نویڈا ہی لوٹے تھا ہمارے جلے میں نہیں آئے ریس جو آٹھ لوگ ہیں آٹھ لوگوں میں سات لوگوں کی ٹریک ہے ہوں چکی ہے اور ایک لوگوں کی ابھی جانکاری ہمیں رات میں ملی ہے ان کو آج ہم سکھا رہے ہیں جو سات لوگ ہمارے ہیں وہ ہم ان کو واش کر رہے ہیں اور ان میں کوئی ابھی سیمٹمز ایسے نہیں ہیں سب ٹھیک ہیں اپنے اپنے گھر پر ان کو پکھا گیا ہے اس کے علاوہ جو دلے کے ادھر اسٹیٹس میں رہنے والے لوگ ہیں جیدہ تر ہمارے ہاں پونے ممبئی کی گجرات کے لوگ تھے جو لوگ آئے ہیں کل جیدہ سنکھیا میں لوگ آئے ہیں اس میں سے قریب ساڑھے سات سو لوگوں کی ہم لوگوں نے جانچ اسٹیشن پر ہی کروایا ہے کسی میں کوئی ایسے ایڈورس سیمٹم نہیں تھے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اور مادموں سے آئے ہیں جیسے بتایا گیا کہ گرسائے گن میں ہی رک گئے یا وہ بس سے آئے یا ٹرین سے آگئے گھر پہ آگئے سیدھے ہمیں کوئی جانکاری نہیں ملی تو ان لوگوں میں کچھ لوگوں کی جانکاری تو ہمیں گاؤں سے مل لئی ہے تو ان گاؤں میں ہم ٹیم بھیج کر کے پوری پوری ان کی سکیننگ کرا رہے ہیں آگرہ کو بھی لوگ ڈاؤں کیا گیا ہے لوگ ڈاؤں کے چلتے دوہ اور گھرلو آوش رکتاؤں کی دکانوں کو کھولا گیا باقی پوری طریقے سے بازار بند رہا اس دوران پورے جنپد میں پولیس بلکو تینات کیا گیا ہے جو گھروں سے اندر کر رہے ہیں لوگوں کو روک کر واپس گھر بھیجنے کا کام کر رہے ہیں وہیں ریل سیل چالر سیوہ 31 مارس تک بند کر دینے کے بعد جو ٹرینے پہرے سے راستے میں ہیں ایسی چار ٹرینے آگرہ کینٹی سیشن پہنچی اسی آئی آتریوں کی تھرمال سکریننگ کی گئی جن میں ایک دروگہ سہی 26 لوگوں کو سندگ پایا گیا جنہیں ذرا سپتال بھیجا گیا آگرہ میں لوگ ڈاؤن کے چلتے شہر کی سیماؤں کو سیل کر دیا گیا ہے سروزباد، مطرہ، گوالیر کی اور سے آنے والے بہانوں کو آگرہ کی سیماؤں پر روگ دیا گیا ہے شہر کو پانچ جون اور پدرہ سیکٹر میں بانٹ کر پولیس فورس 24 گھنٹے سڑک پر مستردی کے ساتھ تینات ہے آگرہ جنپت کو 25 تاریک تک ابھی لوگ ڈاؤن کر آیا گیا ہے جو ہماری پولیس بل قریب 108 دنگوں پر سٹرٹک پولیس فورس ہے اور اس کے علاوہ ہماری 20 کیوارٹی موبائلس ہے جو جگہ جگہ بھرمن کر رہے ہیں چونکہ آوشک سرویسوں کی جو دکانے ہیں اور جو سبح دہاویں والی جو چیز ہیں ان کو ریلیکس کیا گیا ہے اس لیے جو ہے ہم لوگوں نے کے دورہ جو ہے کیول ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے سارا پورا شہر جو ابھی برمن کیا ہے وہ بند ہے لوگوں سے اپیل جو ہے ہمارے یہ جو سمارٹ سٹی کی پی سسٹرم اس کے دورہ ایوام ساتھی ساتھ تھانا موبائلس جیتنی ہے ان کے مادیام سے جو ہے ہم لوگ لوگوں کو اپیل بھی کر رہے ہیں عویر کر رہے ہیں جاگرو کر آ رہے ہیں جو تیس چوبیس اور پچیس تاریخ کی ایڈوائیجری تھی اس کو سب کے مادیام سے سوشل میڈیا کے مادیام سے آپ لوگ کے مادیام سے سب جگہ ساکولیٹ کر دیا گیا تھا سارے میسٹریٹس ہمارے ان پولیس کے آفیسیل سیکٹر میسٹریٹ لاغو کر دی گئی تھی لیکن آج ایک لوگوں کو من میں سسنکہ تھی کہ یہ پتہ نہیں کب تک چلے گا کیا چلے گا ہم لوگ بار بار آسوست کر رہے ہیں کہ آپ کے روز مرہ کی چیزیں فل ہو سبجی ہو گروسری آئٹمز ہو آپ کے میڈیکل کے انجام ہو یہ سب ہم کر رہے ہیں یہ سمجھ سوپ بھی آج کھلے ہوئے ہیں وہاں پہ آنے جانے کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے ہاں ایک بات ہے کہ لوگ انوستک روپ سے اس بہانے ادھک بہار بھی نکل رہے ہیں ہم سس پی صاحب ہماری ٹیم سب ابھی فیل میں تھی فیل سے ہم نے لوٹے ہیں اس کو جب ہم اپنے گھر میں رہیں گے تب اس کے سپریٹ کے چین کو بند کریں گے یہ بہت ہی جروری ہے آتا یہی ہم نے آوان کیا ہے سرکار نے میرے جنبت کو بھی لوگ ڈاؤن گھوشت کیا ہے پرشاہ سندوارہ ستھانی ناغرکو کو سوچت کر دیا گیا ہے کہ اتیاب شکتہ ہونے پاری گھروں سے بہار نکلیں لوگوں سے دوری بلا کر رکھنا ہی اس سمسیاں کا نیران ہے زلانکاری آنیل ڈھینگرہ نے بتایا کہ لوگوں کو گھروں میں رہنے کے لیے جاگ رکھ کیا جا رہا ہے جس سے کسی طریقے کا سنکرمنٹ نہ پھیلے انہوں نے بتایا کہ زلے میں پوری طریقے سے بازار بند ہونے کے باوجود بھی ضرورت کے سبی سامان اپلد کرائے جا رہے ہیں بازار سمیت پولیس کے گاڑیوں کو سرنٹائز کیا گیا ہے آلاتکاری زلے پر سویم نظر رکھے ہوئے ہیں ہمارے جو مجیسٹی اچھا پولیس پورس ہے سبھی جو ہے سبھی لوگ جو ہے جتنے بھی ہمارے مہتپن پرتشتان ہے مارکٹس ہیں انڈکٹیز ہے فیکٹریز ہے اسینچل سروسیت کو ٹھول کے سب کو بند کرا دیا گیا ہے اور لوگوں کو بھار بھار انونس کر کے اس کے بارے میں چیتایا بھی جا رہا ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں گے پانت سے زیادہ ویکتی کہیں بھی کتریت نہیں ہوں گے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہماری اس کے علاوہ بارڈر ہیں ان پہ بھی ہم لوگوں نے مومنٹ جو ہے کنٹرول کر لیا ہے کہیں بھی جو ہے کراپ اسینچل سروسیت کو چھوڑ کے یا انتے سممندی ٹرس کو ہی علاو کیا گیا ہے باقی پبلک سے یہی ریکویشت کیا گیا ہے کہ سب لوگ اپنے گھروں میں ہی رہیں تاکہ ہم سنکرامک روک پر اپنے جو ہے کنٹرول کر سکے دیکھیں جتنے کی راہنے کی دکان ہے یا جو ہمارے فل سبجیاں ہیں وہ مارکت سے لی ہوئے ہیں اس سے سممندی جو ترانسپورڈیشن میں لوگ لگے ہیں ان کو بھی ہم لوگوں نے لوگوں نے آلاؤ کیا ہے جو ایک ومرت میں لوگ ہیں ان کو بھی آلاؤ کیا ہے بینٹس ہیں پیٹول پامس ہیں جو اسینچل سروسی ہیں ان کو سب کو آلاؤ کیا گیا ہے تو کھیں کوئی دکت نہیں ہے آج جنپد میرٹ میں لاغڈاؤن کے سندر میں جن لوگوں نے لاغڈاؤن کا انپالان ٹھیک سے نہیں کیا ہے ایسے 22 لوگوں کے خلال بیفن ندھارہوں میں جیسے 188, 270, 270 IPC کے تحت اب یوگ پنجیگریت کیا گیا ہے اس کے قرط 48 وہاں سیخ کیے گئے ہیں اور لگ بھگ پردیش کے 17 جلے لاغڈاؤن کیے گئے ہیں جن میں پریاغراج کا نام بھی شامل ہے پریاغراج کے لوگوں نے صبح سے ہی اپنی ضرورتوں کے سامان مازاروں سے لیے اور ترنت ہی وہ اپنے کام کو پورا کر کے اپنے گھر کو واپس ہو گئے لوگوں کو کہنا ہے کہ ہم پوری طریقے سے سرکار کے ساتھ ہیں سونڈکار ڈیتین نے کہا کہ ہم دیش کے پردار منتری نریند موڈی کے ساتھ پوری طریقے سے ہیں اور پریاغراج کے جنتہ پورا ان کا سیوک کر رہی ہے وہیں دوسری طرف سیومتی بھابنہ نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کا اثر کسی بھی طریقے سے ہم لوگوں کو بھاری نہیں پڑھ رہا ہے اور ہم سب پریوار کے ساتھ اپنے گھروں میں امن جہن سے ہیں ضرورت کے سامان ہم کو مل رہا ہے ساف سفائی بھی شہر میں ہو رہی ہے اور بازاروں میں ضروری سامان اپلد ہو رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے چار سماپت ہوئے نمسکار موسیقی موسیقی موسیقی